hi and welcome to lesson number four of section number one اس lesson میں basically میں آپ کو project management کے حوالے سے بتاؤں گا ہم already project کے بارے میں بات کر چکے ہیں project کی definition کے بارے میں بات کر چکے ہیں اور ہم آپ سے operations کی بارے میں بات کر چکے ہیں اور میں نے اس میں آپ کو project and operations کا بھی تھوڑا سا ذکر کیا تھا اس lesson میں basically میں آپ کو project management کے حوالے سے بتاؤں گا دیکھیں جب بھی ہم اپنے introduction session میں بات کر رہے ہوتے ہیں تو ہم پوچھتے ہیں جی project management سے کیا مرات ہے آپ کی تو اس میں بھی بڑے فنی ہمارے بات ہے کہ جی project management کا مطلب یہ ہے کہ group of tasks کو manage کرنا یا کسی بھی task within time cost and with available resources manage کرنا یا کسی objectives کو achieve کرنا within time cost تو زیادہ تر لوگ آپ کی جو project management کی definition ہے اس کو constraint میں bound کر رہے ہوتے ہیں کہ جی وہ time سے manage کر رہا ہے یا کسی resource کو manage کرنا ہے اگر ہم اپنی PMI کو دیکھتے ہیں اور PMI کی جو definition اس نے پی ایم باک میں پیج نمبر 5 میں ڈیفائن کی ہے تو وہ کہتا ہے جناب project management کیا ہے its basically application of knowledge skills tools and techniques to project objectives to meet the project requirements تو آپ کے پاس جو project کی activities ہے یا جو project کی requirements ہیں ان کو کیسے میٹ کرنا ہے ان کو میٹ کرنا ہے by applying the knowledge اچھا یہاں پر جو knowledge ہے اس کا مطلب کوئی technical knowledge نہیں ہے یہاں اس کا مطلب ہے project management knowledge تو یہاں پر جو definition ہے اس کے تین attributes ہیں جیسے ہم نے project کی definition کی بات کیتی تو ہمارے پاس دو attributes تھے وہ کہا تھے ہمارے پاس کہ project جو ہے وہ temporary اور unique ہوتا ہے operations کی ہم نے جب بات کیتی تو ہم نے کہا تھا operations کیا ہوتے ہیں ongoing and repetitive ہوتے ہیں تو project کیا ہوتا ہے project management کیا ہوتی ہے ہم کہتے ہیں project management کیا ہوتی ہے application of knowledge کہ آپ اپنی project management کی knowledge کو apply کر رہے ہیں application of skills what are skills these are not technical skills generally ہم project manager کی skills کو دو categories میں ڈیوائیڈ کرتے ہیں ایک ہم کہتے ہیں interpersonal skills جو 101 جو ہے وہ ہمارے manage کرنے میں effective ہوتی ہے اور دوسرا ہم کہتے ہیں management skills جو one to many یا public speaking کے حوالے سے جو اس میں ہم بات کرتے ہیں تو ہم کہتے ہیں project management کیا ہے کہ آپ نے ایسا project manager project management کی knowledge کو apply کرنا ہے اپنی interpersonal skills اور management skills کو utilize کرنا ہے اور جو project management کی tools and techniques جو 130 پلس جو ہے پی ایم باک میں آپ کو tools and techniques ملیں 47 processes میں جس کے ہم بعد میں بات بھی کریں گے تو وہ basically وہ use کرنے تاکہ آپ جو project objectives ان کو achieve کر سکیں اور ان کو جو ہے وہ basically overall اپنے definitive results ہے وہ آپ provide کر سکیں اب اس definition میں اکثر لوگ کہتے ہیں کہ یار اس میں تو آپ نے triple constraint کی بات نہیں کی یا یہ complete definition نہیں ہے دیکھئے جھگڑا یہ نہیں ہے کہ project management کی definition complete ہے یا نہیں ہے جھگڑا یہ ہے کہ کیا آپ effectively اپنی project management knowledge کو skills کو use کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے ہیں دیکھئے میں example دیتا آپ کو example کے طور پر اگر میں آپ سے یہ کہوں کہ کیا سارے projects بھرابر ہوتے ہیں تو آپ بولیں گے نہیں فرش کریں اس وقت ہم اگر بات کریں ہم کہتے ہیں اگر آپ کو میں ایک کلومیٹر کی روڈ بنانے کو دوں تو افکورس اچھا project ایک کلومیٹر اس کا سکوپ ہے کوئی نا کوئی کسٹ ہے ٹائم ہے ریسورسز لگیں گی تو یہ آپ کا project ہے اسی طرح ہمیں ایک project luckily ملا ہے جس کا بڑی کوشش کر رہے ہیں کہ جناب ہم complete کر رہے ہیں وہ ہے پاک چائنا corridor آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کیا دونوں projects دونوں projects ہیں are you agree agree or not yes yes okay good so ہم کہہ رہے ہیں دونوں project ہیں کیا آپ کہتے ہیں کہ دونوں projects میں دونوں جو ہے سڑک ہیں دونوں میں کیا ہے صرف cost کا اور time کا ہی تو فرق ہے اور بھڑو کا فرق ہے تو آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ کیا دونوں میں project management same apply ہوگی of course not لیکن کیا دونوں میں project management ہوگی ہاں ہوگی کتنی ہوگی depend کرتا ہے project کے size پر اس کی complexity پر اس کے type پر تو basically ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ میں یہ نہیں کہوں گا کہ it's constants میں کہوں گا جی آپ نے project management کو apply کرنا ہے کتنا apply کرنا ہے based on project اس پہ بڑی زبادر بک لکھی ہے ڈیویڈ شنار نے it is one of my favorite book جس کا نام ہے reinventing project management اس نے basically جو concept project is a project is a project اس syndrome کے بارے بات کیا اور اس نے ایک پورا diamond model بھی recommend کیا ہے کہ آپ یہ دیکھیں کہ آپ کے project کی novelty کیا ہے کتنی newness ہے project آپ کی technology کتنی اس کو required ہے کتنی نہیں ہے complex کتنا اور پیس کتنا چار attributes ہیں اس کو جس کو ntcp model بھی کہہ سکتے ہیں کہ novelty technology complexity اور پیس اس کی basis پر یا ان variables کی combinations پر آپ بھی determine کریں گے کہ آپ کو اپنے project کو کیسے manage کرنا ہے یا آپ کو اپنے project کیلئے کتنی project management کی ضرورت ہے تو definition میں کوئی problem نہیں ہے definition بڑی plane ہے اور definition کیا کہہ رہیے کہ ہم نے project management کی knowledge کو apply کرنا میں یہ نہیں کہہ رہا کہ knowledge کو apply کرنا technical knowledge کو apply کرنا what I am saying is project management کی knowledge کو apply کرنا ہے اپنی management skills and interpersonal skills کو utilize کرنا ہے project membrox tools and techniques use کو successfully complete کریں تاکہ آپ project objectives یا project results وہ achieve کر سکیں اور ظاہر ہے جو بھی project objectives یا project requirements achieve کریں تو آپ کو boundary ملے گی اس boundary کو کہتے ہیں constraints جو classical triple constraints جیسے iron triangle بھی کہتے ہیں project management concept میں وہ کہ ہمارے پاس time cost scope ظاہر ہے project within time within cost and جو آپ کو scope دیا ہے وہ complete کرنا ہے تو project management کیا ہے project management ہماری skill ہے ہماری knowledge کی implementation ہے اور ہمارے tools and techniques کی utilization ہے جس کے ذریعے ہم اپنے project کو یا اپنے specific project کے result کو جو وہ achieve کرتے ہیں so i hope you understand the concept of project management next جو ہمارا lesson ہے اسے میں آپ کو بتاؤ گا یہ سارے کام ایک temporary unique project کو اپنی knowledge کو کون apply کرتا ہے اپنی skills کو کون apply کرتا ہے of course he is project manager اور she is project manager تو ہم basically next lesson میں آپ project manager کے حوالے سے بتا رہو گے thank you